اپنی زندگی کے پچپن سال مازوری میں گزارنے والا سٹیفن ہاکنگ نہ ہی چل پھر سکتا تھا اور نہ ہی کھا پی سکتا تھا اور حتیٰ کہ اپنی آواز بھی نہیں نکال سکتا تھا بلکہ حیرت انگیز طور پر یہ وہ کمپیٹر کی مدد سے لوگوں سے بات کیا کرتا تھا اپنی زیادہ تار تھیوریز اور پرڈیکشنز سچی ثابت کرنے والا سٹیفن ہاکنگ اب اس دنیا میں تو نہیں ہے لیکن مرنے سے پہلے اس نے ارث پر تباہی کی کچھ ایسی بیانک پرڈیکشنز جو اگر سچی ثابت ہو گئیں تو اگلے دو سو سالوں میں ہماری دنیا کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا ہسٹری ٹیکر کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین اکیس سال کی عمر میں سٹیفن ہاکنگ کو ایک ایسی بیماری نے گھیر لیا جو زیادہ تر پچاس سال سے زیادہ ایج میں ہوتی ہے اور وہ انسان کی جان لے کر ہی چھوڑتی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے سٹیفن پر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف دو سال ہی بچے تھی وہ جسے زندگی نے صرف دو سال کے مولد دی تھی اس نے اس بیماری کے ساتھ پچپن سال گزار کر ڈاکٹرز کو بلکل غلط ثابت کر دیا اس نے اپنی بیماری کو اپنی اوپر حاوی نہیں ہونے دیا بلکہ وہ اپنی بیماری کو اپنی طاقت بنانا چاہتا تھا اپنی بیماری کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کھانے پینے اور حتہ کے بولنے سے بھی کاثر تھا ایک ٹیوب کی مدد سے وہ کھانا کھاتا اور دوسری ٹیوب کی مدد سے وہ سانس لیتا تھا جبکہ بولنے کے لیے اس کی ویلچیر پر ایک خاص کمپیٹر لگایا گیا تھا اپنے جبڑے کے ایک چھوٹے مسلز کی مدد سے وہ کمپیٹر پر ٹائپنگ کیا کرتا تھا اس کو کمپیٹر آواز میں بدل کر اس کی فیلنگز کو لوگوں تک پہنچایا کرتا تھا اس کے تقریباً سارے ہی باڈی پارٹس کام کرنا چھوٹ سکے تھے لیکن ایک چیز اس کے پاس ایسی تھی جو نارمل انسانوں سے بھی کافی زیادہ سٹرونگ تھی سٹیفن ہاکنگ کے پاس ایک ایکسٹرا آرڈنری برین تھا جس میں وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عام انسانوں سے کئی گناہ زیادہ تھی ویلچیر پر بیٹھے بیٹھے اس نے آرٹ بکس پبلش کی اور آئنسٹائن کے بعد دنیا کے دوسرے بڑے سہستان کی حیثیت سے اس نے یونیورس کے ایسے رازوں کا پردہ فارش کیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا سٹیفن ہاکنگ نے دنیا کے سامنے کئی ایسی تھیوریز پیش کی جو واقعی ہی سچی ثابت ہوئی جس میں بلیک ہول کی ایکزیمبل بھی شامل ہے جہاں ان کی تھیوریز نے دنیا بھر کے سائنٹسٹ اور ریسرچرز کو حیران کر رکھا تھا وہیں سٹیفن ہاکنگ کی کئی ایسی پرڈیکشنز بھی تھی جنہوں نے سب کو خوف زدہ کر رکھا تھا ان بیانک پرڈیکشنز میں سٹیفن ہاکنگ نے بتایا تھا ہمارا پلینٹ ارتھ اور اس میں رہنے والے انسان کب اور کیسے ختم ہوں گی آئیے جانتے ہیں ان چھے پرڈیکشنز کے بارے میں نمبر سکس سٹیفن ہاکنگ کا ماننا تھا کہ اس سال کو سب سے بڑا خطرہ سپیس سے آنے والی کسی آفت سے نہیں بلکہ خود انسان سے ہی ہے نمبر فائف سٹیفن ہاکنگ اپنی پچپن سالہ بیماری کے دوران یونیورس پر کافی ریسرچ کی اور وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ ارتھ کے علاوہ بھی زندگی موجود ہے ایک نہ ایک دل وہ ایلینز ہمارے پلینٹ پر قبضہ کر لیں گی یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنٹیفک تھیوری کے حساب سے یہ یونیورس ایک بگ بینگ کی صورت میں بنی تھی سٹیفن ہاکنگ کی تھیوری اس سے تھوڑی الگ تھی ان کا ماننا تھا کہ صرف ایک بگ بینگ نہیں ہوا تھا بلکہ اور بھی کئی بگ بینگ ہوئے تھے اور ہر کسی کے نتیجے میں الگ الگ یونیورس بنی تھی یعنی آسان الفاظ میں بات کی جائے تو ہاکنگ پیرلل یونیورس پر یقین رکھتے تھے بے شک اور کسی یونیورس کا ہونے کا ثبوت تو نہیں ہے لیکن ہاکنگ کا مضبوط یقین تھا کہ کسی دن ارتھ پر ایلین ہم پر سٹڈی کرنے آئیں گے اور ایسا ایسا ارتھ پر قبضہ بھی کر لیں گے نمبر فور دوہزار اٹھارہ میں اپنی موت سے صرف دو ہفتہ پہلے سٹیفن ہاکنگ نے اپنی ایک سے زیادہ یونیورس کو پروف کرنے کے لیے فائنل ریسرچ پیپر پبلش کی جس کا نام تھا جس میں سٹیفن نے بتایا تھا کہ ہماری یونیورس ایک بگ بینک کے نتیجے میں تو بنی تھی لیکن وہ ابھی تک ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہماری یونیورس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کے لیے انرجی کم پڑ جائے گا اس وقت سارے سٹارز ایسا ایسا بجھ جائیں گے اور ہر طرف صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ پھیل جائے گا ان کا مانا تھا کہ یہی وہ وقت ہوگا جب ہماری پوری تھی پوری یونیورس اپنی دا اینڈ پر پہنچ جائے گی ہاکنگ کا مانا تھا کہ اگر انسانوں نے اپنی نسلیں ختم نہیں کرنی تو ان کو جلد جلد پرلل یونیورس تلاش کر کے وہاں کسی پلانٹ میں بسنا چاہیے نمبر تری بے شخص سٹیفن ہاکنگ خود ایک ریپورٹک ویلچئر پر تھا لیکن وہ ان ریپورٹس کے سب سے زیادہ مخالب بھی تھا ریپورٹس ویسے تو انسان کے کام آسان بنانے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں لیکن ان میں دن بدن ایڈوانسٹ آتی جا رہی ہے آج کل تو ایسے ریپورٹس بنائے جا رہے ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا سٹیفن نے پرڈیکٹ کیا تھا کہ ایک دن ریپورٹس اتنے پاورفل ہو جائیں گے کہ وہ خود دوسری ریپورٹس کو بھی بنا سکیں گے انسانوں کے اندر جو انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ لیمٹیڈ ہوتی ہے جیسا کہ انسان ایک وقت میں صرف ایک طرف ہی دیکھ سکتا ہے یا پھر ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے لیکن ریپورٹس کی انٹیلیجنس کسی بھی وقت بڑھائی جا سکتی ہے جن سے انسان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے نمبر دو یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان فطرت میں غصہ اور لڑائی جگڑا موجود ہوئے جس کے کم ہونے کا کوئی چانس نہیں اس لڑائی جگڑے کے ایک ریسنٹلی مثال رشیہ اور یوکرین کے وار میں دیکھی جا سکتی ہے اپنے لڑائی جگڑے کو سپورٹ کرنے کے لیے انسان ایک ایسے جان لیوہ اتیار بھی بنائے ہیں جو ایک ہی پل میں پوری دنیا سے انسانیت کو ختم کر سکتے ہیں ان کو ویپنز آف میس ڈسٹریکشن بھی کہا جاتا ہے ورڈ وار ٹو میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگا ساکی پہ امریکہ نے دو الگ الگ اٹومک بم گرائے جہاں آج تک اس کے سائیڈ ایفیکٹ پائے جاتے ہیں سٹیفن نے پرڈیکٹ کیا تھا کہ انسانوں کو مل کر رہنا ہوگا ورنہ یہ ایک دوسرے کو نیوکلئر بم سے مار کر پوری دنیا کو ختم کر دیں گے نمبر ون سٹیفن کی پرڈیکشن میں سب سے زیادہ خوفناک ہے گلوبل وار میں ہاکنگ کا یقین تھا کہ اگر یہ دنیا تمام چیزوں سے بچ بھی گئی تو آنے والے چھ سو سالوں میں یہاں پر انسانوں کا رہنا ناممکن ہو جائے گا اس وقت سارے جنگلات جل جائیں گے سمندر کا پانی ایوپریٹ ہو جائے گا اور انسان کا نامنشان بھی نہیں بچے گا اس کی سب سے بڑی وجہ بڑھتی ہوئی آبادی اور ناقابلی یقین تک فاصل فیول کا استعمال ہوگا ہاکنگ کا کہنا تھا کہ اگلے چھ سو سالوں میں ارث کی ویسے ہی کانڈیشن ہو جائے گی جیسی ابھی وینس پر ہے ارث کا ٹیمپریچر دو سو پچاس سیلسی ایس بڑھ جائے گا آسمان سے پانی کے جگہ سلفیرک ایسٹ برسے گا اور آگ برساتی گرم ہواں تین سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ جائے گی یہ گرماش اتنی ہی ہے جتنی کھانا پکانے کے لیے ایک اوون میں سیٹ کی جاتی ہے ناظرین جیسے سٹیفن ہاکنگ نے ڈاکٹرز کی دی گئی صرف دو سالوں کی مولد کو پچپن سالوں میں بدل دیا ایسی ہی ہم سب بھی اپنے ارث کی لائف صرف ایک ہی درخت لگا کر بڑھا سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو ہماری آتھ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ